السلام علیکم ویورس بینگل کی چھٹنی ایک بینگل لیا دو ٹوماٹر لیا دو سے تین ہری مرچیں لیا آپ نے لسن لیا جب اچھی طرح سے یہ پک جائے گا اچھی طرح سے یہ نرم ہو جائے گا تو اسے میں کسی پانی میں ڈال دوں گی اس کے چھلکے اتار لوں گی ٹوماٹر کے اور بینگل کے اس کے بعد میں آپ کو لسن کا طریقہ بتا رہی تھی جب لسن چھلے پر رکھیں گا سمپل سا ایزی سے نکل آتا ہے آپ اسے تھوڑا سا ہلکا سا پریس کریں گے حالانکہ یہ دیسی لسن آرام سے نکلتا نہیں ہے پر یہ دیکھ لیں آرام سے جب نکل آئے گا جب اسے چھلے پر رکھیں گے آپ اسے کبھی بھی اگر آپ لوگوں نے نسل نکالنا ہو تو چھلے پر رکھتے ہیں تو یہ آرام سے نکل آئے گا جیسے میں نے اس کا باقی سب چیزوں کو اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیا آپ نے ایک فرائی پین ایک کڑھائی کے اندر زیرہ اچھوائی ڈال کے اس کو ہلکا سا براؤن کر لیں گے جب اچھی طرح سے براؤن ہو جائیں گے پیسٹ ڈال لیں گے پیسٹ ڈال لیں کے بعد اچھی طرح سے بنائی کریں گے جب ہم ایک چیز کا پیسٹ بنا لیں تو اس کی جو سمیل ہوتی ہے اس کا اکچھا پن ہوتا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے نمک حلدی گرم مسالہ اور سکہ دھنیا پسوری میتھی ڈال کر اچھی طرح اس کو مسالے کو پکانا ہے اچھی طرح سے اس کی بنائی کرنی ہے کیونکہ سارا کچھ چٹنی کے ساؤس ہے وہ سب کچھ اسی مسالے پہ ٹپنڈ اگر آپ کو مسالہ اچھا بنے گا تو اپنے چٹنی اچھی بنے گی اس کے پاس جب آپ نے اس میں بینگن ڈال دیں اس کو اچھی طرح سے اچھا بینگن اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو پسند ہے تو اس کو موٹا موٹا چاپ کر کر اگر جس لوگوں کو پسند نہیں جسے بچے گھر میں ہوتے ہیں تو ایسے آپ کریں فوق کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا سا پیس لیں یا کونڈی سوٹے کی مدد سے پیس لیں پر اس کو آپ نے پیس لیں چوپر میں نہیں پیس لیں کیونکہ بہت زیادہ جوسی ہو جگا جب اچھی طرح سے پگ گیا اس پر میں ہرا دنیا ڈال دیا اپر سے گھر مسالہ ڈال دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگے پیس میرے ویڈیو پا لائک کریں